بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سادیا عاصف زائقے کی دنیا میں ایک چھوٹا سانہ آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی ٹیسٹی سی ریسپی آج ہم بنا رہے ہیں فش ٹکہ یہ میرے پاس ریکویسٹ تھی عبرار احمد کی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل ککنگ شکنگ و سادیا کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے اور پلیز پل ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور وہ تمام سبسکرائبر جنہوں نے مجھے سبسکرائب کر دیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے ریسپی سب سے پہلے میں نے لیا آدھا چمچ اجوائن آدھا چمچ لیا ہے میں نے سفیز زیرہ ثابوت ایک چمچ لیا ہے میں نے پیسیوی لال میرش نمک حضب زائقہ اور ساتھ ہی میں نے آدھا چمچ لیا ہے ثابوت کالی میرش تو اب ہم نے اسے پیس کے ایک پورڈر بنا لینا ہے تو یہاں پر دیکھ لیا ہے اسے ہم اتنا چلائیں گے کہ یہ تمام مسالے جو ہے وہ پورڈر بن جائیں یہ دیکھیں یہاں پر میں دو سے تین مرتبہ مشین کو چلا لیتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس یہ مسالے کا پورڈر جو ہے وہ بن کے تیار ہو چکا ہے یہاں پر میں نے لی ہے فش یہ بڑی فش ہے جس کے ہم نے کانٹے نکلوا دیا ہے اسے میں نے بونلس کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بڑے بڑے پیس ہیں تو ہمیں اتنے بڑے پیس نہیں چاہیے ہمیں بوٹیوں کی شکل بنانی ہے اس کی تو یہاں پر دیکھئے میں نے میڈیم سائز کے یہاں پر فش کی ٹکڑے کر دیے ہیں آپ اپنی مردی سے اس سے چھوٹے یا اس سے بڑے بھی کٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر میڈیم سائز کی فش کو کٹ کر دیا ہے اب ہم لیتے ہیں ایک بڑا سا باؤل تو اس باؤل میں یہ تمام فش میں نے ایٹ کر دی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کلو میں نے لی ہے مچھلی جس کی میں نے بونلس کر دیا ہے یہاں پر اس کو اب یہاں پر ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے تین چمچ میں یہاں پر ایٹ کر رہی ہوں اس کے اندر دہی اس کو ہم میری نیشن کیلئے رکھیں گے اس لئے ہم یہاں اسے مسالہ لگا رہے ہیں دو چمچ میں نے لیا ادرک لسن کا پیسٹ یہاں پر میں نے ڈالا ہے تھوڑا سا فوٹ کلر دو چھٹکی کے برابر میں نے یہاں پر فوٹ کلر ایٹ کیا ہے یہ اپشنال ہے آپ چاہیں تو ڈالیں ورنہ اسے سکپ کر دیجئے اب ساتھ ہی جو ہم نے مسالہ پیسا تھا یہ بھی میں نے سارا کا سارا اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اور اسے ہم نے ہاتھوں کی مدد سے پانچ منٹ تک اچھے طریقے سے اس کو مسالہ لگاتے رہنا ہے یہ دیکھئے بہت ہی زبردست مسالہ ہم نے اس کے اوپر لگا دیا ہے اب ہم اسے میری نیٹ ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں تقریباً آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ یہاں پر دیکھیں ایک گھنٹہ ہو چکا ہے ہمارے پاس اور یہاں پہ میں نے اسے اچھے طریقے سے میری نیٹ ہونے دیا تھا فش کو اب یہاں پہ اسٹک ہے میرے پاس یہ اوپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو اسٹک پہ لگائیں ورنہ آپ اس کو تھوڑا سا اوہل ڈا کے ایسے ہی فرائی کر سکتے ہیں تو یہاں میں اسٹک کا استعمال کر رہی ہوں یہ دیکھیں بہت ہی آرام سے بہت ہی استگی سے یہ میں نے اس کے اندر ایٹ کیا ہے اور آگئی ہیں یہ ساری سیک کے اوپر بوٹیاں فش بہت سوفٹ ہوتی ہے اس لئے بہت ہی سوفٹ طریقے سے میں نے اس کو اسٹک کے اوپر لگا دیا ہے ایک اسٹک پہ جتنی بوٹیاں آ سکتی ہیں آپ اتنی لگائیں کوئی زور زبردستی یا بھر کے لگانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے تو یہاں پہ دیکھیں میرے پاس چار بوٹیاں آئی ہیں میں اس کے اسٹک کے اوپر چار بوٹیاں لگا رہی ہوں اب اور اسٹک لگا لیتے ہیں جہاں آپ کے پاس پانچ کی گنجائش ہے اگر اسٹک میں تو آپ پانچ بھی لگا سکتے ہیں اسٹک اگر چھوٹی ہے تو کم بھی لگا لیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو زیادہ لگانے کی تو یہ دیکھیں ون بائی ون کر کے یہ ساری بوٹیاں میں نے اسٹک پہ لگا دی ہیں بلکل دیکھیں سیک بوٹی کی طرح لگ رہا ہے یہ فش بہت زبردست مسالے دار سی تو اسی طریقے سے میں ساری بڑھا لیتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں اوائل رکھ دیا ہے دیکھیں میں نے چھولے پہ اس کو میڈیم آج پہ میں نے گرم کیا ہے اور یہاں ون بائی ون کر کے دیکھیں گرم تیل کے اندر تھنڈے اوائل میں نہیں ڈالنا گرم تیل کے اندر ہم نے ون بائی ون یہ ساری اسٹک اپنی آئٹ کر دی ہیں یہاں پر یہ دیکھیں اس طریقے سے اب آپ چاہیں تو چھولے کو تیز کر سکتے ہیں لیکن اسے پلٹتے رہنا بہت ضروری ہے تاکہ ایک سائٹ سے یہ جلنا جائے تو دیکھیں اس کو ہم پلٹ لیتے ہیں سیم اسی طریقے سے یہ دوسری سائٹ سے بھی گوٹیاں اچھے طریقے سے فش بنی بھی ہونی چاہیے تو دیکھیں یہاں پر میں نے تقریباً اس کو دس سے پنرہ منٹ بنایا ہے اور فش ہمارے پاس بن کے تیار ہو چکی ہے اسے میں ڈش آؤٹ کر دیتی ہوں بہت ہی آسان اور سمپل طریقے سے فش ٹکہ ہمارے پاس بن کے تیار ہو چکا ہے فش بہت سوفٹ ہوتی اس لیے جلدی تیار ہو جاتی ہے یہاں پر دیکھیں میں نے اسے ڈش آؤٹ کر دیا ہے بہت ہی آسان اور سمپل طریقے سے فش ٹکہ ہمارے پاس بن کے تیار ہو چکا ہے تو ٹرائی ضرور کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ